اللہ جانے کس مجھتی کے بنے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے بڑا کم سابقہ میرا پڑھتا ہے میں بہت میاری جلسہ پڑھتا ہوں والحمدللہ بیٹھ جائیے آپ جو لوگ کھڑے ہیں اے بھائی اے بھائی بیٹھ جائیے بھائی بھائی انکہوں گلام ہے بیٹھ جائے آپ کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ حضور کی مجلس میں آئے تو سبحان اللہ بول سکے اللہ نے یہ جو خوپری ہے خوپری میں عقل ہے تو یہ جو عقل اللہ نے دی اس کو استعمال کی گئے یہ وقت میرے دوستو ستمت خوشی کا ہے پیشے نظر جمال لیک آلِ نبی کا ہے یہ وقت میرے دوستو ستمت خوشی کا ہے پیشے نظر جمال لیک آلِ نبی کا ہے آمد سے ہو گئی ہے تجلی کی بارشیں چہرہی لگ رہا ہے کسی جنتی کا ہے بولنے سبحان اللہ آزرین ایک شیر عزت علمہ عریف حسین صاحب عزت مولانا آفتاب علم صاحب دیگر علماء ترشیف کرتے ہیں ان اقابلین کے قدموں کو چومتا ہوا کفیل عمر پہنچاتا ہے اہلِ اربابِ علم و دانش کے حوالے سے کہ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں جو لوگ نبی اور اولادِ نبی سے محبت کرتے ہیں جن کا تعلق بزرگوں کی آماجگاہ سے ہے کہ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر یہ لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر یہ لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں حاضرین عراقین ملتظمین اگر ہماری آواز کو سن رہے ہوں تو ان کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ جلسہ کرا لیں بہت سالیں اصول اور زبابیت ہوتے ہیں بہت سارے قائد قانون ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو سن رہے ہیں ان سے گزاریش ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اللہ آجانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے بڑا کم سابقہ میرا پڑھتا ہے میں بہت مہیاری جلسہ پڑھتا ہوں الحمدللہ بیٹھ جائیے آپ لوگ جو لوگ کھڑے ہیں اے بھائی اے بھائی بیٹھ جائے بھائی بھائی جو نہیں کہوں گلام ہیں بیٹھ جائے آپ لوگ الگ سے رکشہ بھیجا جائے آپ کے لئے اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا مہی بھج رہا ہے مہیاری تل کی آواز ہے آپ وہاں پہ بیٹھیں گے اس لئے آپ کو لگ رہا ہوگا بھائی سب بھی جنوری سے لگاتار پرگرام کر رہا ہوں اور آج کی تاریخ دیکھ لے گی شیخِ طریقت مخدومِ گرامی وقار پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت گلے گل بنے خیابانِ قادریت زینتِ مجلسِ علمائیں اہلِ سنت یادگارِ اصلافِ کرام سیدی وآقائی مخدومِ گرامی وقار حضرتِ سید شاہ قیام الدین اشرفتاب قبلہ مدزلہ حلالی ونورانی کی ذات ممبرِ ناز پنجلوہ گر ہے اور ساتھی ساتھ ان کے شہزادے اور جو ذات یہاں پر چلوہ گر ہے یہ عالمی طور پر علمی طور پر عدبی طور پر سماجی طور پر کسی حوالے اور کسی زاویے سے محتاجِ تعریف نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح حساس کر سکتے ہیں جو ذات ممبرِ ناز پر کسی طریقے سے نہیں ہے چاہے سماجی ہو ملی ہو اور ایسی ہی شخصیتیں ہیں کہ الحمدللہ جو ہر موڑ اور ہر راہ پر آ کر کے اپنے نانا جان جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ کے استقامت عزب کو بڑھانے اور حوصلہ افضائی کے لیے حمدن گوشتہ جا گئی ہے بیعت یا سر یہی تھا تقاضہ یزید کا بیعت یا سر یہی تھا تقاضہ یزید کا محروم تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا سر دے دیا حسین نے بیعت نہ کی مگر اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا سر دے دیا حسین نے بیعت نہ کی مگر اس در سے تو یزید بھی میں آپ کی سماعتوں کے تائیر کی پرواز کا اچھی طرح احساس کر سکتا ہوں ایک شیر اس کے بعد حضرت کی گفتگو کہ جب غم شبیر میری زست میں شامل ہوا تب میرا ٹوٹا ہوا دل مرشدے کامل ہوا جب غم شبیر میری زست میں شامل ہوا تب میرا ٹوٹا ہوا دل مرشدے کامل ہوا حرملہ نے تیر مارا اور خود ہی مر گیا ایک بچے کا تبسم قاتل قاتل ہوا حرملہ نے تیر مارا اور خود ہی مر گیا یہ وہ اشار ہیں جن سے مشاعرے زمین سے اٹھ کر کے آسمان پر پہنچتے ہیں بگر آنے والے سال سے اچھا ہوا کہ میں نے آج ایک ہی دن کی تاریخ لی ندیم بھائی ورنہ دوسرے دن مجھے آپ تک تک ہیلمٹ بٹوانا پڑتا جو شیر بونز جا رہے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ آئے نہیں ہیں یہ افتاب عالم صاحب علامہ عارف صاحب اور باکر گھنس کے لوگوں نے زبردستی آپ کو لاکر کے بیٹھاگ دیا ہے نعرہ وہاں سے لگاتے ہیں آپ کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ اللہ اکمر کہہ لے آپ کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ حضور کی مجلس میں آئے تو سبحان اللہ بول سکے یہ جو خوپری ہے خوپری میں عقل ہے تو یہ جو عقل اللہ نے دی اس کو استعمال کی گئے حضور فرماتے ہیں صحیح مسلم کی صحیح حریص پاک ہے کہ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کے لیے میدان محشر میں دورے گا کبھی باپ کے پاس جائے گا کبھی بھائی کے پاس جائے گا کبھی ماں کے پاس جائے گا ایک نیکی کے لیے ایک نیکی نہ ماں دے گی نہ باپ دے گا نہ بھائی دیں گے نہ دوست دیں گے ایک نیکی کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا آپ کا کم سے کم یہ ایسے جلسے ہوتے ہیں ایک بار آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ ستر نیکی آپ کے نام آئے عامال میں لگ دیتا ہے اچھا اتنا ایمان ہے نا کہ یہ زبان جو ہے بتیس دات کے بیچ میں اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے ارے ہوں ہاں تو بلیے بھائی ہاں ہے نا تو کم سے جب حضور کے صدقے میں جو دیا ہے تو محبت کے ساتھ دل لگائیے اور پورا مجو corpse اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دل لگا کر کے کہہ دیجئے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا رسول اللہ حضور جہاں سے وہاں تک جتنے لوگ جب تھی اٹھائیے اور نہ اٹھ جائیے ہاتھوں کو اٹھائیے محوا بسے نارے تکبیر اللہ نے حضور کے صدقے میں ہاتھ دیا ہے تو اٹھائیے محوا بسے یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بارویں جب کنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں حیرت اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں زمین والوں ہمارے قد کا انتاظہ نہیں تم کو فلک سے خون پر ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں حدیث عشق کی روشنس کو ہی تفسیر لکھ دیں گے زمین قفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے ہمارے جس میں ہر دم حسینی جوش رکھا ہے جہاں پر کرملا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے تو محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے اللہ کی قبریائی بلند کریں لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گمپن خضرہ کی چھاؤں میں حضور کا جلسہ سن رہے ہیں محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ نیسان محسنہ کے آیا حضرت فیضانِ مخدو مشرف نعرہ تکبیر نعرہ نیسان پر کرے دل لبا بن کے آیا روحِ ارزو سما بن کے آیا سب رسولِ خنا بن کے آئے وہ حبیبِ خنا بن کے آیا بادشاہ ہونے کی ہے غلامی بھی مثال اس کا اسمِ گرامی مصطفیٰ مجتبا بن کے آیا سب رسولِ خنا بن کے آئے وہ حبیبِ خنا بن کے آیا آئیے شہزِ طریقت مخدو میں گرامی بقار حضور سنیلی قیام مدین صاحب تبلا مدازل اللہ علی و النورانی نبی کے بیٹے کے استقبال کے لیے یہ چار بسرہ کہ کیا شان کیا مقام ہے آلِ رسول کا کیا شان کیا مقام ہے آلِ رسول کا ہر تاجور غلام ہے آلِ رسول کا کاندھے بے مصطفیٰ نے بیٹھا کر بتا دیا جل دورنا حرام ہے آلِ رسول کا